آج کون ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سادی جلدیت دکھی جا رہی ہے تو کیا ایسی کوئی امزال ماضی میں موجود ہیں آئین دیکھتے ہیں کہ سید شاید حسین صاحب نے اپنی کتاب فوجی ادالتوں میں صفحہ نمبر 38 پر کیا پیریت کیا ہے ساتھ جنوری 2015 کو 21 ترمینی ترمین کا بل قومی اسیمبلی اور بازان سینٹ میں پیش کیا گیا جو کہ صرف چار گھنٹے بعد بل سے ایکٹ بن گیا اور نافذ بھی ہو گیا آئین کی کسمی ترمین کے ذریعے بننے والی تمام فوجی ادالتیں 6 جنوری 2017 کو رات بارہ مجھے خود بخود ختم ہو جائیں گی آئین کی کسمی ترمین 7 جنوری 2017 کے آئین کا حصہ نہیں رہیں گی ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسیمبلی وزارت پارلیمان اور امورہ وزیراعظم آفیس صدر اور یہاں سے واپس وزیراعظم آفیس کا سفر آئین کی کسمی ترمین کے بل نے چار نٹے میں تیہ کیا بودھ کی صبح سپیکر قومی اسیمبلی ایاز صادق کی طرف سے آئین کی کسمی ترمینی بل کی سمری اور اس کا فانڈرین محمود وزیراعظم وزارت پارلیمانی امورہ کو بھیجا گیا جس میں لکھاتا ہے کہ قومی اسیمبلی اور سینٹ کی دو تہائی زردہ ارکنین نے آئین کی کسمی ترمین کے بل کی منجوری دے دی ہے اور بل کو دستخصتوں کے لیے صدر مملکت کو پیش کیا جائے وزارت پارلیمان امور نے ہنگامی طور پر یہ سمری وزیراعظم حاؤس پہنچا دی جسے وزیراعظم نواز شریر نے کسی قسم کے وقت کے زیادہ کے بغیر اپنے دستخصتوں کے ساتھ ایوان صدر ممنون حسین کے پاس بجوا دیا صدر ممنون حسین نے نماز زہر ادا کرنے سے قبل اس پر دستخط کر دی ہے دستخط کرنے کے بعد انہوں نے زہر کی نماز ادا کی صدر کے دستخط ہونے کے بعد اکیسمی ترمیمی بل آئین کی اکیسمی ترمیمی ایکٹ کی شکر اخترار کر دی نماز ازر کی ادا کی کے بعد صدر نے سیکٹری نے آئین کی اکیسمی ترمیمی بل کی سمری وزیراعظم کے سیکٹری کو تقریباً تین وجہ بجوا دی وزیراعظم سیکٹری ایٹ نے اس کا نوکریفکشن متعلقہ ڈیوزین سے قرآنے کے بعد نماز ازر اثر کو قرآنے کے بجوا دیا ترمیمی ایکٹ بدھ ساتھ جنبری دوزہ پندرہ سے پاکستان میں نافذ ہو گئے